موسیقی اور مشرقہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا اور زناکار عورت بھی بجوز زانیہ مشرق مرد کے اور سے نکاح نہیں کرتی اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے دیکھیں ابھی کل کے درس میں ہم نے اس کا شانی نزول دیکھا تھا آج اس آیت کا معنی و مفہوم ہم لوگ دیکھتے ہیں بعد لوگ گوشتے ہیں کہ بھئی کیا زانیہ عورت سے نکاح کرنا حرام ہے کیا معاملہ ہے تو دیکھئے اس کی علماء نے دو تفسیریں کی ہے اس آیت کی دیکھئے اس کی علماء نے دو تفسیریں کی ہے کہ یہاں پر مراد زنا ہے یعنی ایک مرد جو زنا کرتا ہے تو وہ اس سے صرف اور صرف زانیہ عورت ہی راضی ہوتی ہے زنا کرنے کے لئے یا مشرقہ عورت جو زنا کو حرام نہیں سمجھتی یعنی مومن عورتیں کبھی بھی کسی مرد سے زنا کے لئے تیار نہیں ہوتی ہے یعنی پہلی تفسیر یہ ہے کہ علماء نے کہا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایک مرد ہے جو زنا کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے ساتھ زنا کرنے کے لئے جو تیار ہوتی ہے وہ یا تو زانیہ عورت ہوگی یا تو مشرقہ ہوگی کیونکہ مومنہ کبھی زنا کے لئے تیار نہیں ہوتی ہے یعنی مشرقہ بھی اس لئے کیونکہ وہ زنا کو حرام نہیں سمجھتی ہے تو یہاں پر زنا کی حقارت بیان کرنی ہے اللہ رب العالمین کے دریئے سے کہ لوگ حرام سے دور رہے مومن مرد مومن عورتیں حرام سے دور رہے یعنی حرام کام کرنے کے لئے زنا کرنے کے لئے یا تو زناکار عورت یا مشرقہ تیار ہوتی ہے کیونکہ وہ زنا کو حرام نہیں سمجھتی ہے اور اسی طرح سے اس کا الٹا مرد کے لئے بھی اور دوسری تفسیر علماء نے یہ کی ہے اس کی کہ یقینا جیسے کہ امام احمد بن حنبل اور امام بن تہیمیہ وغیرہ نے اس قول کو اختیار کیا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے مردوں کے لئے زناکار عورت سے نکاح کو حرام کر دیا مومن مردوں کے لئے اور مومن عورتوں کے لئے زناکار مردوں سے یعنی ایک مرد جو کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو پتا چل جائے کہ فلا عورت زانیاں ہیں اس نے زنا کیا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس سے نکاح نہ کریں اس سے نکاح کرنا حرام ہے اس سے نکاح کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اسی طرح سے مشرقہ کا بھی معاملہ اسی ہے کہ کسی آدمی کو پتا چل جائے کہ وہ عورت مشرق ہے شرق کرتی اللہ رب العالمین کے ساتھ دین کو نہیں مانتی ہے شریعت کو نہیں مانتی ہے تو ایسی صورت میں بھی اس عورت کے ساتھ وہ مرد نکانے کرے اور اسی طرح عورت بھی اس مرد کے ساتھ نکانے کرے جو زنا کرنے والا ہو جا جس کے تعلق سے پتا ہو کے زنا کیا گیا ان علماء نے بھی ایک شرط لگائی ہے اگر ایک عورت ہے جس نے زنا کیا ہے لیکن اگر وہ صدق دل سے سچے دل سے اللہ رب العالمین سے توبہ کر رہی ہے کہ اس سے زنا کا ارتکاب ہو گیا اللہ رب العالمین تو معاف فرما دے تو ایسی صورت میں جب اس نے صدق دل سے توبہ کر لیا ہے تو ایسی عورت سے نکاح کرنا درست ہے اور جائز ہے ایسی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے ورنہ جو عورت زانیاں ہیں اور اس کو اپنے زنا پر کوئی شرم کوئی حیاء نہیں ہاں کوئی توبہ استغفار نہیں تو ایسی صورت میں ایسی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا تو یہ اس آیت کی تفسیر ہوئی یعنی پاک دامن عورت جو ہے زنا کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے اور جس عورت سے زنا ہو گیا اگر وہ توبہ کر لیتی ہے تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے ورنہ ناجائز ہے اس کی مزید اور باتیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے لگ سکوں آپ لوگ انشاءاللہ ممکن ہو تو آپ ضرور جو ہے اس آیت کی تفسیر کھول کر کے پڑھیں اور جو چیزوں علماء اکرام نے بتائی ہے سمجھائی ہے انشاءاللہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر نہ سمجھ میں ہے تو کسی عالم سے رابطہ کریں اس کے بعد دوسرا آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ دعا جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اختتام پر اللہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے اور اس میں سے دس تھی جس میں سے ہم نے کچھ پڑھی آج ہم لوگ جو پڑھنے والے ہیں اس کے آگے کیے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے جب تک تو زندہ رکھ ہمیں اپنے کانوں اپنی آنکھوں اور اپنی قوتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیتا رہے یعنی اپنے کانوں اپنی آنکھوں اور اسی طرح سے جو قوت ہمیں دی ہے اس کو تیری اطاعت میں استعمال کرنے کی توفیق ہمیں دے جو ہے برائی میں استعمال کرنے سے روپ اور تیری اطاعت میں استعمال کرنے کی توفیق دے یہ دعا اور اسی طرح آگے دعا ہے اور ان سب کو ہماری موت تک باقی رکھ یعنی ان سب کو صحیح سالم رکھ ہماری موت تک ہمیں صحتیاب رکھ تاکہ ہم اچھے سے تیری عبادت کر سکے اور ہمارا قصاص اور ہمارا بدلہ ان سے لے جو ہم پر ظلم کرے یعنی جو ہم پر ظلم کر رہا ہے ان کے لئے تو کافی ہو جائے تو بہت اچھی دعا آگے کی بھی ہے ومتعنا بی اسماعینا وابصارینا وقوتینا ما احییتنا وجعلہ الوارث منا یہ اس دعا کا دوسرا تکڑا ہے انشاءاللہ آگے میں آپ کو تفصیلی دعا مکمل دعا بھی انشاءاللہ پڑھ کر کے سناوں گا تاکہ میں اور آپ اس کو یاد کر سکے تو یہ ہمارا آج کا تھا دوسرا موضوع اور آج کا ہمارا تیسرا اور آخری موضوع ہے اللہ کی نشانیاں اللہ کی نشانیاں دیکھیں زمین کا نشیب و فراز اونچہ نیچہ ہونا یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے غور کیجئے کہ اگر زمین پوری کی پوری برابر ہوتی تو وہ انسان جب آرش نازل ہوتی تو وہ انسان کے لیے ایک سمندر بن جاتا اللہ رب العالمین کا یہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کو اونچہ نیچہ بنایا کہ وہ پانی جو آسمان سے برستا ہے وہ بہ کر کے نالو وغیرہ کے ذریعے سے وہ پانی جا کر سمندر میں مل جاتا ہے ورنہ اگر زمین اللہ رب العالمین ایک ہی طرح کی بناتا تو ایسی صورت میں انسان کا اس میں بصیرہ کرنا مخلوق کا اس میں رہنا یہ ناممکن ہوتا کیونکہ پانی جب گرتا تو وہ پورا سمندر بن جاتا جس سے انسان کو چلنے میں اپنے کام کاج کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجْعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا وَأَنْهَارَا کہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے سورة الراج کی آیت ہے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک بڑی نشانی اور میرے اور آپ کے لیے کہ ہم لوگ سمجھیں پڑھیں عبرت حاصل کریں تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہے انشاءاللہ آپ لوگ ضرور ان باتوں کو یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر